موسیقی عرصہ سولہ سال سے کوئٹا میں مقیم ہزارہ برادری کے افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہزارہ برادری کو کوئٹا میں آباد ہوئے سو سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اپنی سرکش طبیعت کی وجہ سے افغان بادشاہ امیر عبد الرحمن خان کے دور میں بارہا حکومت کے خلاف بغاوتوں میں ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد افغانستان سے فرار ہو کر برطانوی ہندوستان میں آباد ہونے والی افغانی الاصل ہزارہ برادری عرصے سے کوئٹا میں پرمن زندگی بسر کر رہی تھی کہ اچانک اپنی روش کے مطابق ایرانی انقلاب کے بعد ایرانی ملاؤں نے ان کو اپنے مفادات کے لیے دینی اسلام کے نام پر استعمال کرنا شروع کیا اور یہی سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہونا شروع ہوئیں انیس سو اناسی کے خمینی انقلاب کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کی خاص ہدایت پر جہاں دیگر ممالک کے شیعہ اقلیتوں کو دھوکہ دہی کے ذریعے سے ایرانی مفادات کے لیے استعمال کیا جانے لگا وہیں پر کوئٹا کی ہزارہ برادری کو بھی ایران نے بھری طرح سے مذہبی فرقواریت کے لیے استعمال کیا یہاں تک کہ پانچ جولائی انیس سو پچاسی میں کوئٹا کے مشرقی اور مغربی پہاڑوں پر آباد ہزارہ قبیلے کے افراد نے کوئٹا میں بغاوت کر دی جس کو دبانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے کم از کم پچاس اہلکاروں نے اپنی جانے قربان کر دی پانچ جولائی انیس سو پچاسی میں ایرانی ایمہ پر ہزارہ برادری کی جانب سے بپا کی جانے والی بغاوت تو ناکام بنا دی گئی لیکن اس کے بعد ہمیشہ سے یہ ایران نواز ایجنٹوں کے ہاتھوں نشانہ بنتے رہے ہوتا یوں ہے کہ ہزارہ قبیلے کے کچھ افراد کو ایران اور بہارت کے مشترکہ ایجنٹ نشانہ بناتے ہیں جس کی مظلومیت کا شور اٹھتا ہے اور ہزارہ قبیلے کے افراد کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ پاکستان میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں بلکہ اگر ان کا کوئی حقیقی خیرخواہ ہے تو وہ ایران اور اس کا خمینی انقلاب ہے اس لیے ان کو انقلاب کی برامدگی کے لیے ولایتی فقیح کے جنڈے تلے کام کرنا ہوگا تین مارچ دو ہزار سولہ کو بلوچستان کے سرحدی علاقے ماشکیل سے گریفتار ہونے والے راہ کے افسر اور بہارت و ایران کے مشترکہ ایجنٹ کلبوشن صدیر یادیو نے اپنی دوسری اعترافی ویڈیو میں اس بات کا اقرار کیا تھا کہ انیل کمار اور راہ کی خصوصی ہدایت پر وہ ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ کی سرپرستی کرتا تھا تاکہ بلوچستان میں فرقہ وارانہ جنگوں کو ہوا دی جا سکے کلبوشن صدیر یادیو کے اعتراف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہزارہ برادری کے اصل قاتل بہارت اور ایران اور خطے میں موجود ان کے ایجنٹ ہیں جن کا مقصد اس اقلیت کو نشانہ بنا کر ایک طرف مذہبی ہم آہنگی کو خراب کرنا ہے جبکہ دوسری طرف اس اقلیت کو یہ باور کرانا ہے کہ ان کا واحد نجات دہندہ ایرانی انقلاب ہے کزشتہ ماہ اپریل میں بھی ہزارہ برادری پر ایک دو حملے ہوئے جس میں پانچ ہزارہ جان بحق ہوئے اس کے بعد ہزارہ برادری کی طرف سے بھوک اڑتال سمیت کوئٹا میں دھرنا بھی دیا گیا جس میں ہزارہ برادری کی نمائندگی کرنے والوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئٹا میں اتنے دھنبے زبا نہیں ہوتے جتنے ہزارہ برادری کے افراد قتل ہوتے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ سولہ سالوں میں تین ہزار ہزارہ افراد کو قتل کیا گیا اور ساتھ میں مظاہرین سے خطاب کرنے والے ہزارہ لیڈران نے یہ دعویٰ کیا کہ ہزارہ برادری کے قتل میں سیکیورٹی ادارے ملوث ہیں جبکہ حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق دو ہزار ایک سے لے کر اب تک سترہ سالوں میں پانچ سو پچیز ہزارہ قتل اور چھ سو ستائیس زخمی ہوئے ہیں جو کہ اتنی بڑی تعداد نہیں لیکن اس تعداد کو بڑھانا اور پھر اس کی آڑ میں سیکیورٹی اداروں پر بیجا تنقید کرنا ایران اور بہارت کا وہ ایجنڈا ہے جس کی تکمیل کے لیے یہ دونوں ملک سرمایہ کاری اور ان کے ایجنڈ عملی جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ وطنی عزیز میں مذہبی ہم آہنگی کی فیضہ کو برباد کر کے یہاں کے امن و امان کو برباد کر سکیں اس لیے وطنی عزیز کے تمام طبقات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گناؤنی سازشوں اور خطرناک منصوبوں کا راستہ روک کر مذہبی ہم آہنگی کو قائم اور امن و امان کی صورتحال کو بحال رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں دنیا اردو کا درخشان ستارہ بسال اردو